جزای خیردیشے خوششیکھ نے ہم کو یہ بتایا کہ نماز کے کیا کیا شروعت ہوتے ہیں اور اسی طرح نماز کے شروعت ہیں اور اس کے بعد کچھ ارکان بھی ہی نماز کے نماز کے کچھ ارکان بھی ارکان کا مطلب یہ ہے کہ عربی لغت میں بے سکمنی انہی کہ عربی لغت میں کہتے ہیں کہ ارکان الاربع کے نام سے موجب میں مشہور ہے ارکان الاربع کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے چار اہم چیز پانی ہے ہوا ہے زمین ہے آگ ہے اگر کوئی ہوا نہ ہو تو جی سکتا ہے نہیں جی سکتا ہے یعنی کہ ہوا ایک ارکان ہے یوں سمجھئے کہ ہوا ایک رکن ہے ہوا نہ ہو تو ہم نہیں جی سکتے اسی طرح نماز کا ایک رکن میں چھوڑ جائے تو نماز صحیح نہیں ہو سکتی اسے کہتے ہیں رکن ارکان آئیے ہم پوچھیں گے کہ فضیت الشیخ تارک سوداگر مدنی حفظ اللہ تھے شیخ ہم کو یہ بتائیں کہ نماز کے ارکان کیا کیا ہوتے ہیں ابھی شیخ محمود نے سوال پوچھا کہ نماز کے ارکان کیا ہیں اب تک آپ نماز کے شروع سے متعلق جان رہے تھے شرط اور رکن کے درمیان علماء نے فرق ایسے کیا ہے کہ عبادت سے پہلے عبادت سے خارج جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شروع ہوتی ہیں عبادت کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ارکان ہوتی ہیں یعنی عبادت انہی پلرز انہی بنیادوں پر قائم ہے جن کو عربی زبان میں ارکان کہا جاتا ہے جیسے یہ ٹیول آپ کے سامنے ہیں اس کے دو رکن ہیں یہ ایک کنارہ ہے یہ ایک کنارہ ہے یہ دو ہوں تو یہ ٹیول اپنی جگہ باقی ہے اور اگر یہ رکن نہ ہو تو اپنی جگہ باقی نہیں رہے گا تو رکن ایک بنیادی چیز ہے جس کا وجود اس کی حقیقی وجود کی زمانت ہے اور جو نہ پایا جائے تو حقیقت میں وہ چیز پائی نہیں جاتی تو اسی اعتبار سے نماز سے متعلق بات چل رہی ہے تو نماز کے بھی کچھ ارکان ہیں اور نماز کے ارکان سے متعلق عام طور پر علماء کرام نے ایک حدیث کو حوالے کے طور پر پیش کیا ہے جس کو حدیث المسی صلاتہ کے نام سے کہا جاتا ہے حدیث المسی یعنی ایک آدمی ابی کریم علیہ السلام کی موجودگی میں کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں آیا دو رکعہ تو اس نے نماز پڑھی آ کر کے اللہ کے نبی سے ملاقات کی اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ جا کر کے دوبارہ نماز پڑھو تمہارے نماز نہیں ہوئی وہ آدمی دوبارہ گیا اس نے دوبارہ نماز پڑھی پھر واپس اللہ کے نبی کے پاس سے آیا اللہ کے نبی نے پھر اسے واپس بھیجا جب یہ بار بار ہوا تو اس آدمی نے کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی میں اس سے اچھی نماز نہیں جانتا ہوں یہی مجھے آتی ہے بس تو نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت ان آدمی کو نماز کا پورا طریقہ سکھایا اب اس نماز کے طریقے میں جن جن چیزوں کا تذکرہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا ہے وہ ارکان ہیں جن جن چیزوں کا نبی کریم علیہ السلام نے تذکرہ کیا علماء کرام نے اس حدیث کو ارکان سلات کے لئے بنیاد بنایا ہے اسی بنیاد پر جتنے ارکان ہیں بنتے ہیں اس حدیث میں جن چیزوں کا ذکر ہے وہ تمام کی تمام چیزیں ارکان میں علماء نے شمار کی ہیں تو ارکان سلات اگر ہم دیکھیں تو تقریباً چودہ ارکان ہیں کسی بھی نماز کے چودہ ارکان ہوتے ہیں سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ آپ تہر کر کے نماز پڑھیں گے اللہ ہے کہ آپ معذور ہیں تہر نہیں سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں گے بیٹھ نہیں سکتے لیٹھ کے پڑھیں گے اور اتنی بھی طاقت آپ کے پاس نہیں ہے تو صرف اشارے بھی کر لیں حالات کے اعتبار سے قدرت کے اعتبار سے حالات کے اعتبار سے لیکن یہ تو ضرور ہے کہ قیام تہر کر کے نماز پڑھنا یہ ارکان میں سے جس کو تہرنے کی طاقت ہو وہ تہر کے نماز نہ پڑھیں اس کی نماز نہیں ہوگی اس کی نماز نہیں ہوگی اسے تہر کے نماز پڑھنا چاہیے سب سے پہلا رکن ہے اور دوسرا رکن یہ ہے کہ نماز کی ابتداء تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے اللہ اکبر سب سے پہلی تکبیر اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تحریمہ اس لیے کہ اس تکبیر کے کہہ دینے کے بعد دنیا کی تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں صرف اسے ذکر کرنا ہے اور نماز کے ارکان واجبات سنن مستحبات ادا کرنے ہیں کب تک سلام پھیرنے تک اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ تحریمہ التکبیر وتحلیلہ التسلیم کہ نماز کی تحریم یعنی دنیاوی چیزیں حرام کب سے ہوتی ہیں تکبیر سے ہوتی ہیں اور حلال کب ہوتی ہیں سلام پھیر لینے کے بعد تو دوسرا رکن کیا ہے تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ ہونی چاہیے کہ وہ آدمی تکبیر تحریمہ کہے پھر اس کے بعد نماز کے وہ ابتدا کرے اس کے بعد مؤلف جو تیسرا رکن بیان کیا گیا ہے وہ سور فاتحہ کی قرط ہے سور فاتحہ کی تلاوت ہر رکعت میں سور فاتحہ لازمی ہے سور فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اور اکثر علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ چاہے وہ اکیلا نماز پڑھے چاہے وہ امام کے پیچھے نماز پڑھے چاہے وہ نماز سری ہو چاہے وہ نماز جہری ہو ہر رکعت میں سور فاتحہ لازمی ہے بغیر سور فاتحہ کے ایک بھی رکعت نہیں ہوگی اس میں علماء کا تھوڑا سا ایک اختلاف ہے اور اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہے کہتے ہیں کہ جہری نمازیں اگر ہیں امام زور سے تلاوت کر رہا ہے اور پیچھے مختدی سن رہا ہے تو جہری نمازوں میں بعض علماء کے نزدیک دلیلوں کی بنیاد پر اگر وہ سور فاتحہ نہ پڑھے تو انشاءاللہ کوئی حرس کی بات نہیں کیونکہ وہ امام کو سن رہا ہے امام کو سن رہا ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے یہی بات کہی ہے کہ جب امام تلاوت کرے تو تم خاموشی سے غور سے سنو اذا قرال امام فانسیتو لیکن جمہور علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ چاہے وہ جہری ہو چاہے وہ سری ہو اگر اس نے سور فاتحہ چھوڑ دی تو اس کی نماز نہیں ہوگی اس کا رکعت نہیں ہوگی یہ تیسرا رکن ہے چوتھا رکن رکوع ہے جب انسان رکوع کے لئے جھکے تو اس کا جھکنا اور رکوع کرنا یہ رکن ہے اور رکن کی ادائیگی سے نماز کی ادائیگی ہوتی ہے اگر کسی رکعت میں بندہ رکوع ہی چھوڑ دے تو یاد رکھیں اس کی نماز نہیں ہوگی اس کے رکعت نہیں ہوگی اسی لئے بعض لوگ غلطی کر جاتے ہیں نادانی کی وجہ سے کمیلوی کی وجہ سے کسی جگہ امام بن جائیں رکوع چھوڑ دیں سزدہ چھوڑ دیں تو سزدہ سہو کے ذریعے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بلکل غلط طریقہ ہے اگر رکوع چھوڑ جائے تو اسے رکعت دہرانی ہے سزدہ چھوڑ جائے تو اسے رکعت دہرانی ہے تو رکوع ارکان میں سے ہے ارکان السلات میں سے ہے پلہ صاف نماز ہے تو اسے رکوع کرنا ہے اگر رکوع چھوڑ جائے تو سزدہ سہو کے ذریعے وہ مکمل نہیں ہوتا بلکہ اسے رکعت دہرانی پڑے گی اور پانچوں جو رکن ہے جب رکو سے اٹھ کے ٹہریں تو اتمنان سے ٹہریں اتمنان سے ٹہریں احادیف میں آتا ہے یہاں تک کہ تمام ہڈیاں اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں اپنی جگہ پہ پہنچ لے سے مراد یہ ہے کہ اسے سکون مل جائے اتمنان حاصل کر لے نبی کریم علیہ السلام اتنا اتمنان حاصل کرتے کہ پیچھے والوں کو شک ہوتا ہے کہ شاید آپ سزدہ کرنا بھول گئے ہوں شاید آپ سزدہ کرنا بھول گئے ہوں اتنا لمبا آپ اتمنان کیا کرتے تھے اعتدال ہونا چاہیے سکون ہونا چاہیے اتمنان ہونا چاہیے اتمنان وہ حاصل کر لیں یہ اتمنان ارکان میں سے ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کی نمازوں کے تعلق سے جو اپنی نمازوں میں رکوع و سزود مکمل طور پر نہ کریں اور اپنی پیٹ کو صحیح طور پر کھڑا نہ کرتے ہوں جسے ہم عام طور پر لوگوں کو دیکھتے ہیں رکوع میں گئے اٹھے بھی نہیں کہ فوری چلے جاتے ہیں سزدہ میں یہ ان کی نمازوں کے باطل کرنے والا عمل ہے اس سے ان کی نمازیں ہی باطل ہو جائیں گی اس سے ان کی نمازیں ہی باطل ہو جائیں گی تو اعتدال من الرکوع یہ ارکان میں سے ہے اور چھتا جو رکن ہے سزدہ کرنا اور سزدے کی صفت جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان کی ہے ساتھ ہڈنیوں پر پیشانی پر ساتھ میں ناک کا حصہ ملا ہوا اور زمین پر لگا ہوا ہو یہ دو ہتھیلیاں ہیں دو ہتھیلیاں پر دو گھٹنوں پر اور پنجوں پر پیروں کے یہ ساتھ ہڈیاں ہیں ان ساتھ ہڈیوں پر سزدہ کرنا یہ ارکان میں سے ہے اور اگر کسی کا سزدہ چھوٹ جائے تو یاد رکھیں اس کی ارکات یا اس کی نماز نہیں ہوگی اور ساتھوہ جو رکن ہے دو سزدوں کے درمیان سکون کے ساتھ بیٹھنا دو سزدوں کے درمیان سکون کے ساتھ بیٹھنا اتمنان سے بیٹھیں گے سکون حاصل کریں گے اور جیسا میں نے بھی کہا کہ نبی کریم آرے جساں سے اتنا لمبا یہ وقفہ آپ کا ہوتا اتنا لمبا آپ کا جلوس ہوتا کہ صحابہ کو پیچھے ڈر ہونے لگتا ہے کہیں آپ دوسرا سزدہ بھول کر کے تشہد نہ شروع کر دیوں کہیں دوسرا سزدہ ذہن سے نکلنا گیا ہو ایسا وہم ہونے لگتا تو نبی کریم آرے سب اتنا لمبا سکون لیا کرتے تھے تو سزدوں کے درمیان اتمنان سے بیٹھنا یہ ارکان میں سے ہے اور جو اس میں خلل کرے اور جیسا میں نے کہا رکوع کے بعد ٹہرنا سزدوں کے درمیان بیٹھنا اس میں غلطیاں بہت ہوتی ہیں اس میں غفلت بہت ہوتی ہے کیا اہناف بلکہ کئی اہلیدیت بھی اس کا شکار ہیں کئی اہلیدیت بھی اس کا شکار ہیں جو ان جگہوں پر سکون سے کام نہیں لیتے تو یاد رکھیں جب تک اس جگہ سکون حاصل نہ ہو نماز مکمل نہیں ہوگی اور اسی طریقے سے آٹھوہ رکن دوسرا سزدہ پہلا سزدہ ایک رکن ہے سزدے کے بعد اٹھ کر کے بیٹھنا اتمنان حاصل کرنا ایک رکن ہے پھر دوسرا سزدہ کرنا بھی ایک رکن ہے دوسرا سزدہ کرنا اور نوہ ہے آخری جو تشہد ہوتا ہے چوتھی رکعت اگر چار رکعت آپ پڑھ رہے ہوں تیسری رکعت کے بعد اگر آپ تین رکعت پڑھ رہے ہوں یا دو رکعت والا تشہد اگر دو رکعت آپ پڑھ رہے ہوں جو آخری تشہد نماز کا جو بھی ہوگا اس کے لئے بیٹھنا یہ ارکان میں سے ہے پہلے تشہد کے لئے بیٹھنا ہے گلک چیزیں واجبات سلاحات میں سے اس کا ذکر ہوگا لیکن ارکان سلاحات میں تشہد اخیر آخری تشہد جس پہ سلام پھیرا جاتا ہے یہ رکن ہے اگر اس میں نہ بیٹھے بندہ اٹھتے ہی سلام پھیر لے اس کی نماز نہیں ہوگی اس کی نماز نہیں ہوگی اور دسویں رکن التشہد الاخیر یعنی التحیات للہ والسلوات والطیبات جو پڑھا جاتا ہے یہ رکن ہے اگر اس کو چھوڑ کر کے کوئی بندہ درود پڑھ لے صرف التحیات نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی رکن اس نے چھوڑ دیا ہے اسے نماز دہرانی پڑے گی اسے نماز دہرانی پڑے گی یہ یاد آجے تو فوری اسے پڑھ لینا پڑے گا سجد سہوی کے سریعے سے مکمل نہیں کیا جا سکتا رکن کے چھوڑنے پر رکعات دہرانی پڑے گی نماز دہرانی پڑے گی تو بیٹھنا تشہد کے لیے یہ بھی ایک رکن ہے اور بیٹھ کر کے پڑھنا پڑھنا بھی ایک رکن ہے پڑھنا بھی ایک رکن ہے یہ دسوار رکن ہے اور گیارہ وار رکن یہ ہے کہ تشہد اخیر میں اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد یہ جو درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے یہ ارکان میں سے ہے ارکان میں سے ہے بندہ اس کو ضرور پڑھے اگر تشہد پڑھ کر کے کوئی بندہ سلام پھیر دے نماز نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی یا پھر اگر تشہد پڑھ لیا اس کی ہوا خارج ہو گئی اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی اسے تشہد کے بعد اتحیات کے بعد اسے درود ابراہیمی پڑھنا یہ ارکان میں سے ہے اور بارہ وار رکن یہ ہے کہ وہ اپنی پوری نماز میں اتمنان اور خشو خضو کو لازم رکھے اتمنان کے ساتھ نماز پڑھے جلدی جلدی نماز نہ پڑھے نبی کریم علیہ السلام نے جلدی جلدی پڑھے جانے نمازوں کو نام دیا کہ تلکہ صلات المنافق تلکہ صلات المنافق تلکہ صلات المنافق یہ منافقوں کی نماز ہوا کرتی ہے منافقوں کی نماز ہوتی ہے جو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں بلکہ بعض حادث میں نقلت الغراب اسے کہا گیا جیسے کوہا ٹھونگ مارتا ہے نہ کوئی چیز چگنے کے لئے تو ویسے گویا نماز ہو جاتی ان لوگوں کی تو بغیر اتمنان کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی اور اس کی ادائیگی کے لئے اس کے حق کو اس کے ذمہ کو بری کرنے کے لئے بھی کافی نہیں ہیں اور تیرہ ہوا رکن الترتیب بین الارکان ان ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا تکبیر تحلیمہ پہلے ہو پھر صرف آتحہ کی تلاوت ہو پھر اس کے بعد رکوع کریں اٹھ کے گھڑے ہوں سزدہ کریں اٹھ کے بیٹھیں پھر دوبارہ سزدہ کریں پھر تشہد کے لئے آخیر میں بیٹھیں التحیات پڑھیں پھر اس کے بعد درود پڑھیں یہ جو ترتیب ہے ترتیب بھی ایک رکن ہے اگر کس میں اونچ نیچ کر دیتا ہے اس میں کوئی اونچ نیچ اگر کر دے تو ایسے حالات میں اس کی نماز نامکمل کہلائی جائے گی اور آخری رکن یہ ہے کہ وہ نماز سے فارغ ہونے کے لئے سلام پھیرے سلام پھیرے سلام پھیرنا یہ آخری رکن ہے سلام کے ذریعے وہ نماز سے باہر نکلے گا بغیر سلام کے نماز سے باہر نہیں نکل سکتا تو چودہ ارکان ہیں اور ارکان کے تعلق سے آپ جان لیں کہ بندہ ارکان میں اگر کوتا ہی کرے تو سجدے سہو کے ذریعے اس کو مکمل نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی رکعت یا نماز کو دہرائے وقت ضرورت حالات کے حساب سے اور ارکان ہوں تو نماز مکمل ہے ارکان میں کمی ہو تو نماز مکمل نہیں ہوگی اللہ اعلم اللہ ارکان میں کمی ہوگی